موسیقی 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 منوکھ دی وڈیائی منوکھ دی کائی کرپ کرنا ہی ہر ایک ترم دا مول کرتب ہے تو مول روپ بچ سب ترمان منیا ہے کہ سنسار بچ منوکھ ہی پرمیشر دا پرگٹ سروپ ہے صاحب سری گوبین سنگھ پاشاوی منوکھ دا پلا منوکھ دا کلیان کرنا چاؤں دے ہن تے منوکھ نو جو ہے او پرمیشر وائی گروہ کالپرک دا ہی انگ مندیاں ہویاں آب جی نے اپنی بانی مجھے لکھا ہے جیسے ایک آگ تے کنو کا کوٹ آگ اٹھیں نیارے نیارے ہوئے کہ پھر آگ ہی سماہیں گے جیسے ایک تور تے انیک تور پورت ہے تور کے کنو کا سب ہے تور ہی ملاہیں گے جیسے ایک ند تے ترنگ کوٹ اپجت ہے پان کے ترنگ سب ایک پان ہی کہائیں گے تیسے بسوروپ تے ابھوت پھوت پر گٹ ہوئے تاہی تے اپج سب اے تاہی ہی ملاہیں گے جس طرح اگنی کنڈ وچوں نکلن والیاں وکھ وکھ چنگاریاں اگنی دائی حصہ ہن دیاں جس طرح تور وچوں نٹن والے وکھ وکھ کین کے تور وچ ہی مل جاندے ہن جس طرح ندی دیاں وکھ وکھ جس دیاں لیرہاں پانی ہی ہن دیاں ہن اسے طرح جیو پرمیشر وچوں پیدا ہندہ تے پرمیشر وچی سما جاندہ ہے تو اس کر کے جیو ہی منک ہی جو ہے وہ منکتا دا کلیان کرنا ساری منک جات دا پلا کرنا ہی ہر ایک مہا پورش دے جیوان دا او دیش ریا ہے اور اس نو پرمیشنل جوڑن دے یتنونا کیتے ہن تو صدگرہ نے سب تو پہلا منک دے وچ ہر ایک طرح دے پید پاو نو سما پت کیتا واکھ واک ترم واکھ واک ترم گرنٹ پوجا پاتھ دے واکھ واک سادن کرم کانڈ انہ ساریانو پاسے راک کے صدگرہ ساری منکتا دی ایک تادائی دوائی پر دے ہن پائشہ فرماؤں دے ہن دہرہ اور مسید سوئی پوجا اور نماز اوہی مانس سبے ایک پیانے کو پرماؤں ہے پاویں تسی مندر بنا لو پاویں مسید بنا لو پاویں گردوارا یا گرجہ بنا لو اے سارے ہی ایک کو پرمیشنل دی پگتی دے پوجا دے ستھان ہن دیوتا ادیو جچ گندھرب ترک ہندو نیارے نیارے دیستن کے بھیج کو پربھاؤ ہے پاویں پرانے ترم گرنٹہ انو سار سریشت منکھانو دیوتا کے آجاندہ سی راک گاؤن والیانو گندھرب تیونہ دے سیوکانو جچ منے آجاندہ سی پاویں کوئی دیوتا ہے پاویں گندھرب ہے اور پاویں کوئی جچ ہے سارے ہی ایک کو ہی پرمیشنل دا روپ ہند اور وکھرے وکھرے دیسان دی جو جلوائیو ہے کلائیمیٹک افیکٹ ہے اس کر کے انہ دا روپ رنگ ریک پیک انہ دا پیراوا بدل جندہ پر مول روپ اچ سارے ہی پانچ تتہ تو بڑے ہند اس گلدی صدگرو سپشٹ گوائی دندہ ہن ایک اے نین ایک اے کان ایک اے دے ایک اے بان خاک باپ آتش شراب کو رلاو ہے سب دیاں اکھاں اکورگیاں سب دیاں کان اکورگے سب دی سریرک بناوٹ اکورگی اور سارے ہی پنجہ تتہ تو پیدا ہوئے آگ پانی ہوا ترتیت اکاشتوں تو پادشاہ پرمیشنل دیاں پہ دانوں میں سمابد کر دیاں ہیں کہندن اللہ اپ ایک سو ہی قرآن اور قرآن ہو ہی ایک ہی سروب سبے ایک ہی بناو ہے کیننو وقت وقت ترمانے اپنے اپنے رابدہ وکھرا وکھرا نام دے دیتا پر اللہ رام رحیم گوڈ سب اکو ہی پرمیشنل ہے او دیا اپنے اپنے ٹانگ نال او بیان کیتے گئے ہن ماراج وکھرے وکھرے ترمانے والن بھی ہنو وکھرے وکھرے ترمدے پالن کرنو والے ہن دی وچوی ایک تا سمانتا ویکھ رہے ہن پایشاہ پرماؤں دے ہن کوئی بھےو منڈیا سنیاسی کو جوگی بھےو کوئی برمچاری کوئی جتی انمان بو ہندو ترک کو رافسی امام صافی مانس کی جات سب ایک ہے پہچان بو کوئی سر منع کے سنیاسی بن جاندہ کوئی جوگی بن جاندہ ہے کسے نے برمچ چرج نو اپنے جیواندہ او دیش من لیا ہے کوئی جتی بن گیا کوئی اپنے اپنے ہندو کہن دا ہے کوئی ترک کہن دا ہندوہاں وچ بھی اگوں ترکاں مسلماناں وچ بھی بہت سارے پید پاو کر گئے کیتے گئے ہن پر مول روپیچ ستگرو اس گل نو سپشٹ کر کے پرماؤں دے ہن کہ مانس کی جار سب ایک ہے پہچان دو The human race is one and one and one کہ منخی جات کوئی ہے منخ نو کسے بھی جنم کسے بھی دیش کسے بھی جات کسے بھی ترم انسار ونڈنا اے گرو گوون سنگھ پاشا نو پروان نہیں ہے ہاں منخ تاویچ اگر پید کرنے ہن تا او دے وچ او دی کرنی انسار ہی پید کیتے جا سکدے ان او ترماتما ہو سکدہ او سنت ہو سکدہ او دشت ہو سکدہ پر او ترمان انسار وکھرے وکھرے لیبل لگا کے اسنو ونڈنا اے پاشا نے یوگ نہیں سمجھا دو وڈیاں ونڈا گرو ماراہ نے پروان کیتیا منخ تی کرنی انسار تو بچتر ناٹک پاشا کہیں دے ہم ساد کرم جو پرخ کماوے نام دیوتا جگت کہاوے ککرت کرم جو جگ میں کر ہی نام یا سور تن ہی کو پر ہی جڑا چنگے کام کر دا ہے سادو سنتان دے کام کر دا ہے اوچھے سچے کام کر دا ہے او سنسار بھی دیوتا کر کے منیا گیا تجڑا دشت ہے مارے کام کر دا اسنو دشت یا دیند کر کے منیا گیا تو اے ہیو دو وڈیاں ونڈا ہن کے منخ تی کرمان ساری منخ نو منڈیا جائے نہ کہ او دے ترم او دی جات او دی بولی او دے دیش انسار تو پاشا اس گل نو اپنی بانی بچ بڑی ہی اور پکتا نال دڑتا نال پکڑ کر دے ہن ایک مہان شائر مسلمان شائر اللہ یار خان یوگی جس نے گروہ گو ونڈ سنگھ پائشاہ دے جیون دیا بڑیاں مہان کارنامیاں نو بڑی سندر کفتاج پرگڑ کیتا اس نے سیبزادیاں دیاں شیدیاں نو بڑے سونے ٹانگنال دو پستکاں لکھیاں ہن شہیدانے وفا تے گنجے شہیدان دونا پستکاں دیاں اے لائنا گروہ گو ونڈ سنگھ مہاراجی دی سکھیا دے بلکل انروپ ہن بڑے سندر ٹانگنالو کہندہ ہندو ہیں سب اچھے نہ مسلمان ہیں اچھے دل نیک ہیں جن کے وہ انسان ہیں اچھے اے اوگل صدقنا نے وار وار دڑ کیتی ہے کہ من کر کے انسان آپ نے ترمدی سکھیاں نمنے اور آپ نے کردار کر کے سنسار وچ اچھا ہوئے تو گروہ مہاراج پرمیشر دی پگتی پرمیشر دی اپاسنا سارا ہی سنسار کر رہے ہیں اوہ دا بڑا ہی سندر بیان پادشاہ نے اپنی بانج کیتا ہے مہاراج کہندہ ہے بنگ کے بنگالی پھر ہنگ کے فرنگا والی دلی کے دل والی تیری آگیا میں چلت ہیں روح کے روحیلے ماغ دیس کے منگھیلے بیر بندسی بندھیلے پاپ پنج کو ملت ہیں گوکھا گنگاوے چین مچین کے سیس نیاوے تبتی تے آئے دوکھ دے کو دلت ہیں جنہیں توئی تے آئیو تنہیں پوراں پر تاپ پایو سب اعتانتام پھل پھول سو پھلت ہیں کہ وائی گروہ اپنے اپنے وشواسہ انسار اپنے اپنے ترم انسار اپنے اپنے صدق انسار کسے بھی دیش دا پاوے کوئی منخ بنگال دا ہوئے پاوے دلی دا ہوئے پاوے طبت دا ہوئے چین دا ہوئے ہر منخ پرمیشر دی بندگی صدق نال کرے گا تا پھر اسنو پرمیشر دی درگاتوں رحمتان دے بخشان دی پرابتی ہوئے گی جنہیں توئی تے آئیو تنہیں پوراں پر تاپ پایو انہنو پوری وڈے آئی پورا مان پورا صدقار پرابت ہوئے گا سو عام منخ نو پرمیشر نے وڈے آئی دیتی اور اسنو اتنا اچھا کر دیتا پرمیشر نال ہی مل گیا اپنے جیون دی ساری کالتوں بعد گرو گو بین سنگ پاشا نے سن سولہ سونے دن میں دی وساکھی دے موقع دے خالصہ پاندی ستھاپنا کی تھی اس سال اسی تین سو سالہ خالصہ جدا جو ستھاپنا دی ورس ہے وہ منا رہے ہیں تو اس موقع دے گرو پاشا نے عام منخ نو ہی پرمیشر دا روح بنا دیتا خالصہ جی وشیشتہ دست دیاونا کیا کہ خالصہ ہو ہے جڑا ہر ویلے اپنے وائی گروہ اکال پرخنو اپنے من دے وچ سمردہ ہے ہی ہو ہیز دا لائٹ آف لائف برننگ فار ٹوینٹی فور آورز ان دا شرائن آف ہیز ہارٹ اس دریال خالصہ جاگت جوت جپین اس باسر ایک بنا من نیک نان ہے ایک وائی گروہ نو چھڑ کے جو کسے ہور دی بندگی نہیں کردہ پاکتی نہیں کردہ تے اپنے جیون دا اچار وچار اچھا سچا رکھدہ ہے اس نے پاہشاہ نے خالصہ کیا ہے تو خالصے خالصہ گروہ گووین سنگھ پاہشاہ دا اسٹ ہے تے گروہ ماراج دی بانی وچ خالصے بارے جو اپنے وچار دیتے ہن کو کمال دی ہن پڑھ کے شاید دنیا دے کے سے مہا پرشنے اپنے پیرو کارانو اتنی وڈیائی دیتی ہوئے پاہشاہ فرماؤں دے ہن جد جتے انہی کے پرساد انہی کے پرساد سو دان کرے اگ اوگ ٹرے انہی کے پرساد انہی کی کرپا پنتام پرے دوشتہ نال گروہ گووین سنگھ نے ترمید کیتا ہے ترمدی ستھاپنا لئی پاپ دے وناش لئی تو انہاں یدہاں وچوی گروہ ماراج کہہ رہے ہن کہ میں انہاں اپنے سیوکاں اپنے خالصے دے سرتے ید جتے ہن میرے جیونچ آئے سارے دکھ مصیبتاں انہاں دی مدد نال حال ہوئیاں میں انہاں دی کرپا نالی سنسار وچ پھلی پوتھ ہویاں میرے کار میرا پروار میرا سنسار انہاں کر کے ہی وسیعہ ہے پھر ماراج کے اندن انہی کے پر ساتھ سو ودیہ لئی انہی کی کرپا سب سطر مرے انہی کی کرپا کے سجے ہم ہیں نئی مو سے گریب کرور پرے پھر شاہ کے اندن انہاں دی کرپا نالی میں ودیہ پر حاپت کی تھی آم منخ نو پھر شاہ کتنی بڑے آئی دے رہے ہیں اور انہاں دی کرپا نالی میرے سارے دشمن جڑے ہن انہاں دا ناشویا میرے جیوندہ جو ودیہ آئی ہے میرے جیوندہ جو آدھار ہے اے میرے شردالو میرے سیوک ہن خالصہ ہے نہیں تا میرے ورگے گریب کتنے رول دے پھر دے کمال دی گل کہہ دیتی سدگرہ نے منخطہ نو سچ ترم دے چلن والیاں نو اتنی ودیہ آئی دیتی ہے مہراج خالصے نو اپنا عشت من دے ہن اخیر اچ اپنی بانی پاہشہ کہن دے ہن خالصہ میرو روپ ہے خاص خالصے میں ہوں کروں نواز خالصہ میرو مکھ ہے انگا خالصے کے ہوں ساد ساد سنگا آپ نے آپ نو آپ نے عشت وچ گروہ پاہشہ نے بلکل ولین کر لیا انہاں دے جیوندہ او دیش خالصہ پندیس تھاپنا ہے تپاہشہ کہن دن کے میں اپنے روپ نو خالصے وچ تبدیل کر دیتا ہے خالصہ دے وچ میں نواز کر دا ہاں میری جوت خالصے وچ ہے میرے شریر دے انگ بھی خالصہ ہے اور میں ہر وے لے اپنے خالصے دے انگ سنگ رہن دا ہاں خالصہ میرو متر سکھائی خالصہ مات پتہ سکھدائی خالصہ میرو پند پران خالصہ میری جان کی جان آپ نے بنائے ہوئے آپ نے ساجے ہوئے خالصے پندروں بڑے ہیں یا دن دے ہوئے مہاراج کہن دے ہم کہ میرا سریر تو میرے پران بھی خالصہ ہے میرے مات پتہ بھی خالصہ ہے خالصہ میری جان دی جان ہے ہور تاں ہور مہاراج کہن دے ہیں خالصہ میرو ترم آر کرم خالصہ میرو پید نجمرم خالصہ میرو سدگر پورا خالصہ میرو سجن سورا آپ نے بنائے ہوئے آپ نے سجائے ہوئے خالصے نو سدگرو اپنا سدگرو اپنا سجن اپنا مطر سب کچھ کہا جان دے ہم اور اخیر بچ کہتے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نری کعبک ویا کھا ہے نری ایک کالپنا ہے یا کتے گرو صاحب نے خالصے دی بڑے آئے وچھ کچھ گلہ ودہرے کہا دیتیاں نہیں سدگرو اپنا سدگرو اپنا اپنا گواہ مندیا ہویا قسم کھا دی مہاراج لکھ دے ہن سیس رسن سارد سی بدھ تد اپنا اپنا برنت سدھ یا میں رنچنا متیا پاکی پار برم پر میسر ساکھی پاہشاہ کے اندین پرانا کتھاما انسار شیش ناگ دے ایک سو ایک سر مننے گے اور ہر ایک سر نالو ہزارہ وار پر میسر دی اڈیائی کردہ تمہاراج کے اندین جے میری لسنہ شیش ناگ برگی ہو جائے اور میری بدھی وچھ سرسوتی دا نواز ہو جائے تاں بھی میں خالصے دی اپنا نہیں کر سکدہ اس وچے میں کوئی رنچ ماتر بھی تھوڑا بھی جیاوی گلت نہیں کہہ رہا متیا نہیں کہہ رہا میرا وائی گروہ میرا قواہ ہے سو اتنا فید اتنا وشواس انہوں منختہ دے ہوتے سی منختہ دے کردار ہوتے سی آپ نے بنائے عشت خالصے ہوتے سی سو ٹھیک ہے گروہ گو بن سنگھ پاہشاہ میں ہوں پرم پرخ کو داسا آپ نے آپ نے اس پرمیسر وائی گروہ اکال فلتہ سی وقت سمجھ دیا پر پرمیسر تو بعد انہوں نے منختہ دے پاہشاہ کر دیتا ادھی بڑی آئی بھی اتنی اچھی کر دیتی کہ وہی انہوں نے واسطے پرمیسر دے ہی روپ ہو گیا تو اس گلتوں پرگٹ ہندہ کہ ترم دا مول جو ادیش ہے وہ منختہ دا پلا ہے منختہ دا کلیان ہے سو انسان انسان آپ نے گروہ پیران آپ نے بزرگان دا جو کردار ہے جو انہ دی کال ہے اس دا خیال کر دیا آپ نے آپ نو انہا سولاں انہا صدانتاں انہا سکھیاں واننسار چلان دی کوشش کرے جیڑے کے گروہ پیرانے ادھے لئی تس سیہن تاں ضرور ہی آپنیاں برائیاں آپنیاں کمزوریاں وچو نکل کے او اچھی سچی پدویتے ستھاپت ہو جائے گا گروہ گوین سنگھ پاہشاہ دے بارے بہت ساریاں پویتر ساکھیاں ہن ساکھیاں اندھی ہے کہ سکھا نے سوال کیتا صدگرو کہ جے کیتے آپ جی سنسار تو چلے جاؤگے تاں سکھیتے درشن کرانگے تاں گروہ ماراج کہیں لگے میرا بنایا ہویا خالصہ تے خالصے دے پرتینی دے پانج گرسک جڑے ہن پانج پیارے انہوں دے درشن کرلو گے تا میرے درشن ہو جانگے سکھ پڑے سیانے سن انہوں نے کیا ماراج کوئی ایسا موقع ہندہ بھی پانج پیارے نہیں مل دے تاں کہ دے درشن کریے تاں صدگرو کہن لگے ایک گرسک بھی تیار بر تیار خالصے دے روپی درشن کرلو گے تاں دے بچ گروہ گوین سنو بیکھو گے سکھا نے پھر سوال کیتا ماراج کہتے ایسا موقع بھی بڑھ سکتا ہے گرسک دے درشن بھی نہیں ہو سکتے پھر کی کریے تاں صدگروہ ان بڑے کمال دی گال کئی انہوں نے کیا تسی آپ عمرت بے لے اٹھے ہو اشنان کرے ہو نت نیم کرے ہو پرمیشر دا سمرن کرے ہو تے اپنا روپ جڑا ہے خالصے والا سجائے ہو اپنے کاکار سریر اتے سجائے ہو آپنی ریت بیک دی پرپکتہ کرے ہو تے اپنے آپنوں میں جو دوں آپنے آئینے بھی جو بیکھو گے تو انہوں آپنی صورت بچوں گروہ گوین سنگھ نظر آئے گا تو اے گروہ پائشاہ دا جو انتم وہ دیش ہے کہ ہر خالصہ گروہ گوین سنگھ دا روپ ہو جائے او خالصہ تائیوں ہو سگدہ جو آپنی کرنی نو اچھی کرے اور آپنے جیون نو گروہ گوین سنگھ پائشاہ دی مہان سکھیا نسار ٹال لوے سو اے ضروری گل ہے کہ مہا پرشاندہ جو عشت ہے وہ منوخ ہے تے منوخ آپنے جیون نو اچھا سچھا کر کے جو ہے اس حد تک پہنچ سگدہ کہ وہ آپ رب بن سگدہ بانی کہندی ہے سو پرب دور نہیں پرب توں ہیں من تو جوت سروپ ہیں اپنا مول پچھان سو اسے ابدیش نو آج دے پویتر دہارے جدوں کے سی سارا سنسار گروہ گوین سنگھ پائشاہ جی دے پاون پرکاش سب منا رہے ہیں اس موقع تے اس گل نو دڑ کر کے منوی تارن کر لینا چاہی دا کہ اسی صحیح روپ تے گروہ گوین سنگھ پائشاہ جی دے نقشے قدم تے چرنا تے انہ دے جیون انہ دے وچاران نو آپنے جیون وی تارن کرنا ہے تا اسی انہ دے سب تو زیادہ پیارے ہو جاوانگے تے گروہ گوین سنگھ پائشاہ ہر ویلے ساڑے آنگ سنگ رہنگے تو منوخ نو کتنا اچھا کر دیتا صدگورہ نے بڑی ہی پویتر ویچار دیتی ہے مہان ویدوان اتیاز کار جی سی نارنگ نے انہ نے گروہ گوین سنگھ پائشاہ دیے جو یونیک کنٹریبیوشن ہے منوخ دی وڈی آئی دیو دا بیان کر دیا کیا گروہ گوین سنگھ پائشاہ دا پانچ پیارے آنو سجانا انہ دوارا گو ترمدہ پرچلن کرنا انہ ویچ آپنی سریرک ہستی نو ویلین کر دینا اس گلدہ پرمان ہے کہ راب جڑا ہے وہ منوخ دی ویچ ہے تے منوخ دا کرتار جنو اچھا سچھا ہو جاندہ ہے تا راب آپ آن کے ویچ بیٹ جاندہ سکھ سوسائٹی کیلگری والوں آن والے دینا ویچ جو ہے گروہ گوین سنگھ پائشاہ جی دا پانچ پرکاشت سب منایا جا رہے ہیں تو ساری سکھ سنگت نو بینٹی ہے کرپا کر کے اس پرکاشت سب دیاں حاضریاں پر ہو سات اٹھ نو تاریخ نو جو مہرائیدہ پرکاشت سے منایا جائے گا سو اس ویچ حاضریاں پر کے گروہ مہرائیدہ جیون تو اسی پریر نہ لیے تے اپنا جیون سفلا کریے وائیگر جی کا خلصہ وائیگر جی کی فتح موسیقی موسیقی